دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائے گے کہ سب سے پہلے کن کن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کیسے تو چلیے شروع کرتے ہیں جب حضرت علی دس برس کے ہی تھے اور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی اس وقت حضرت علی حضور کے جہرے سایہ ہی پرورش پا رہے تھے جب حضرت علی نے دیکھا کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ دونوں عبادت میں مصروف ہیں تو حضرت علی نے حیرانگی کا اظہار کیا اور حضرت علی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے نبی کریم نے فرمایا کہ ہم اللہ وحدہ لا شرکالہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العجت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے کفر و شرک کی مضمت کرنے اور توہید کی دعوت دینے کا حکم ہے نبی کریم نے حضرت علی کو بھی اسلام کی دعوت دی حضرت علی نے فرمایا میں اس بارے میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں نبی کریم نے آپ کو اجازت دی پھر جب حضرت علی رات میں سونے کے لیے لیٹے تو اللہ رب العجت نے آپ کے قلب کو روشن کیا اور آپ حضرت علی اپنے والد سے مشورہ کیے بنا ہی نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں سب سے پہلے امیر المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جبکہ گلاموں میں سب سے پہلے زید رضی اللہ عنہ بن حارسہ نے اسلام قبول کیا یمن میں ایک عبادت گزار رہتا تھا جس کا نام مشرم بن ویب تھا یہ شخص اپنی عبادت و ریاضت کے بدولت یمن میں معشور تھا اور اس کی عمر ایک سو نبے برس تھی یہ اکثر یہ دعا کرتا تھا کہ اے باری تعلہ اپنے حرم میں سے کسی نیک شخص کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت کروں اس کی دعا قبول ہو گئی اور جناب ابو طالب تجارت کی گرج سے یمن گئے جناب ابو طالب کی ملاقات اس شخص سے ہوئی اس نے بڑے ہی اہرتام سے آپ کی خیریت پوچھی اور کہا آپ کہاں سے آئے ہیں آپ نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں اور میرا تعلق قریش قبیل بنو حاشم سے ہیں جب اس نے جناب ابو طالب کی یہ بات سنی تو اس نے آپ کے ہاتھ چوم لئے اور کہنے لگا اللہ عجوں جل نے آج میری دعا قبول کر لی اور مجھے اپنے حرم کے خادم سے ملا دیا پھر اس نے آپ سے نام پوچھا تو آپ نے کہا میرا نام ابو طالب ہے اور میرے والد عبد المطلب ہیں وہ حیران رہ گیا اور کہا میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے دو پوتے ہوں گے جن میں ایک نبی اور دوسرا ولی ہوگا جو نبی ہوگا اس کے باپ کا نام عبداللہ اور جو ولی ہوگا اس کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا جب وہ نبی تیس برس کا ہوگا تب یہ ولی پیدا ہوگا جناب ابو طالب سے اس نے پوچھا کیا وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں تو آپ نے کہا اس کا تو مجھے نہیں پتا لیکن میرے بھائی عبداللہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے اور اس وقت اس کی عمر انتیس برس کی ہے دوستوں یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم کے نبوت کے اعلان کرنے سے دس گیارہ سال پہلے کی ہے البتہ جب آپ ابو طالب نے اس شخص سے کہا میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں تو اس نے کہا بتائے آپ میں ایسا کیا کروں جس سے آپ کو میری بات پر یقین ہو جائے جناب ابو طالب نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے تو اس شخص نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ رب العجت میں نے تیرے نبی اور ولی کی صفات بیان کی ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار آتا فرما پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرہ بھرہ ہو گیا اور جناب ابو طالب نے اس درخت سے انار کھایا نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے بھائی ابو طالب کسیر العیال ہیں اور قہد کی وجہ سے قریش کی جو صورتحال ہے وہ آپ پر واجہ ہے کہ آپ اور ہم ان کا بوجھ کم کر سکتے ہیں آپ چچا عبو طالب کے ایک بیٹے کو اپنی پرورش میں لے لیں اور ایک بیٹے کو میں لے لیتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے مشورے کو مان لیا اور دونوں جناب ابو طالب کے پاس گئے جناب ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تم میرے پاس رہنے دو لہذا نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ تھام لیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر تیار کا ہاتھ تھام لیا بعد میں جب نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو حضرت جعفر تیار حضرت عباس رجی اللہ عنہ سے رشتہ منتقی کر لیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں دوستوں ہم نے قصہ کربلا پر پندرہ پارٹ کی ایک پوری سیریز بنائی ہے ان سبھی کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں آگے کیا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ترنت مل جائے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا نہ بھولیں ہم اس چینل پر اسلامی تاریخ کے ایسے ہی واقعات بیان کرتے رہتے ہیں موسیقی